محبت دی ہے پیار دی ہے ہار بھی پینایا ہے لیکن یار لینے کوئی نہیں آیا اس بندے کو ابھی تک کیونکہ دس دن یہ پورے مسجد کے ہو کے رہتے ہیں چاشا اللہ یار گرے ہوگے تو نہیں ابھی تو آج چھوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں اس کی کیسر بھائی کیوں کلر کروایا ہے چمکے کھنا ہے کھاکا سوی رہی دے بھی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایک نیو نام تو سنا ہی ہوگا سن آف سلطان ویورز ہم مسجد میں پہنچے ہو اتقاف میں جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں عثمان چاچو سمد اور محمد انہا ان سب کو ہم نے لینے آنا تھا تو ہم نے پروگرام بنایا کہ آج جو ہے نہیں لے کر جائیں گے انشاءاللہ دیکھتے ہیں یار اگر عید ہے تو اس سے انہیں لے جائے ورنہ ہی بیٹھے میں عید جلدی ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ میٹھا پکنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس سے بس کھانے پینے اور کھانے کی ہی باتیں اس کی چلتی ہیں آج کیسے خوشی ہے گھر جانے کی دس دن پورے ہو گئے انشاءاللہ آج اگر روزہ ہو تو تمہیں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا وہاں ہیں تو تم یہی مانگ رہے تھے کہ عید ہو عید ہو ہاں عثمان بتاؤ کیا سین ہے دل کر رہے ہیں بیٹھنے کا یا بس اٹھنے کا دل کر رہے ہیں آخری روزہ ہو جائے بس ہو جائے ہم تو آپ کو آج لینے آئے ہیں ہمیں لگ رہے ہیں کہ آج چاند نظر آ جائے گا دل کی بات کر دی آپ کیا چاہتے ہو آپ تو مریں بس سے افتاری اور سہری کے پیچھے لگے ہوئے ہو دوستو آج آپ کو مزے کی بات بتاؤں آج مغرب کی نماز اندر ہو رہی تھی اللہ یار چاچا دیسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیسی نہیں چھوڑا نماز چھوڑ دی دیسی نہیں چھوڑا کیا نہیں چھوڑا وہ دیسی ٹانگ نہیں ہوتی کھو کڑکی ہو نہیں آپ کس کے لیے آئے ہو کسے اٹھانے آئے ہو انامو کو اٹھانے ہو اچھا وہ کہتا ہے میں آج نہیں جاؤں گا کل نہ پرسوں جاؤں گا پرسوں کہ ہم کھلے نہیں ماریں گے یہ بتاؤ افتاری اور سہری جو ہے اس کی آپ لاتے ہو کوئی اور لاتا ہے کوئی اور لاتا ہے آپ کیوں نہیں لاتے ہم بھی لاتے ہیں میں اس کے اتنا رہے کام کر رہا تو اس کا وہ موٹا بیک بھی لے کر گیا تھا اچھا کیا بچے ہیں آپ ہیں اچھا یہ بتاؤ آج آپ کیا کہتے ہو کل عید ہو یا نہ ہو 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 انامو کو یاد آئی ہے یار آپ کراٹے سکھنے آئے ہو مسجد میں اور کیا کرے پریکٹس نہیں ہے کہ پورا جسم درد کر رہا پھر کیا کر رہا اچھا ویسے آپ بلیک بیلٹ اب اسمان سائن جو ہے ناات پڑھ رہا ہے خوبصورت انداز میں پہلی بار اس نے یہاں پہ آکے ناات پڑھی گئے وہ آپ کو ناات سنواتے ہیں دیکھیں جی دونوں ناات پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھیں گے دو بچے جو ہے وہ جھاڑو دے رہے ہیں اپنی خوشی سے یہ چیک کر رہے ہیں اپنی خوشی سے بچے جھاڑو دے رہے ہیں دوستو حزیر نے اپنے ہاتھوں سے اسمان سائن کے لئے ہار بنایا ہے ہم لوگ آئے تھے یہاں چائے پینے چائے کا ٹائم ہو گیا تھا ہار بنا لیا ہے چائے بھی پی رہے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اسمان کو لینے انشاءاللہ حزید پہنچ گئے ہیں نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسمان والوں کو لے کے چلیں امیل امیل اسا جینا نو آکھو ان ڈیلی نماز دے لازمی آسن پانچ وقت دی نماز ہاں جی پہناؤ پہناؤ بچے پہناؤ بھائی کو ماشا اللہ ماشا گلے ملو نا ممبارک دو ماشا چھوٹا بھائی آیا ہوئے انام اللہ کا اسے ممبارک دینے اور ہار پینانے ممبارک ہوئے ممبارک دی نماز دی توفیق دے وے اور ہمیشہ اتقاف ہر ماہ رمضان اچھوٹا بھائی آمین آمین انشاءاللہ ماشا اللہ یہ دونوں بھائی آپس میں مل رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اتقاف والوں کو ملنے آنے کی انہیں ساتھ گھر لے جانے کی کیونکہ دس دن یہ پورے مسجد کے ہو کے رہتے ہیں اور دس دن کے بعد یہ گھر آتے ہیں ماشا اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ انہیں بھی لے کر جائیں گے ان کے بسترے بھی لے کر جائیں گے ماشا اللہ محمد سائی کو بھی مبارک ہو بہت مبارک مبارک اللہ بہت مبارک ماشا اللہ یہ بزرگ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے تھے اتقاف میں انہیں بھی ہم نے ہار پینایا چاچا شبو بہت بہت مبارک ہوئے سالح حق کی دعا کی تھی بڑی مہربانی بڑی مہربانی آمین بہت بڑا دن ہے عید ہے صبح اور آج ہم سب اتقاف والوں کو آپ کو پتا ہے بہت سے تیاری میں لگے ہوئے تھے کہ اتقاف والوں کو اٹھانے آنا ہے لے کر گھر جانا ہے اور انہیں ہار پینا نے ہیں انہیں بڑی خوشحاصے لے کر جانا ہے دعائیں بھی ان سے لینی ہیں سب استادوں سے بھی دعائیں لی ہیں ان سب نے بھی لی ہیں ہم نے بھی لی ہیں اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو مجھے بہت زیادہ دکھی کر رہی ہے دوستو وہ بات یہ ہے کہ ایک جو وہ بزرگ میں نے ابھی آپ سے ملوایا ہے چاچا شبو چاچا شبو کو لینے کوئی بھی نہیں آیا گھر میں سے کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا وہ بندہ اتقاف میں یہیں تھا پورے دس دن اور ابھی بھی مسجد میں سو رہا ہے یار ایسی اولاد جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں اپنے والدین کے ساتھ اتنا ظلم کریں آج یہ بندہ یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک انتظار میں ہے کہ کوئی مجھے گھر سے لینے آئے گا لیکن اس کے گھر والا کوئی بھی بندہ اسے لینے نہیں آیا بہت بڑا دکھ ہوئے مجھے اس بات کو سن کے دیکھ کے آپ کو بھی دکھاتا ہوں وہ کس طرح غریب ابھی تک وہیں پہ لیٹا ہوا ہے شاید کوئی مجھے لینے آ جائے لیکن ابھی تک کوئی لینے نہیں آیا وہ بزرگا آپ کو میں دکھاتا ہوں ابھی تک یہیں پہ وہ بندہ لیٹا ہوا ہے انتظار میں کہ میری فیملی میں سے کوئی آئے گا میرا بچہ کوئی بھائی کوئی آئے گا اور مجھے لے جائے گا لیکن اب تک اسے لینے کوئی نہیں آیا اتنا ٹائم ہو گیا تقریبا ہم گھنٹہ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں عشاء کے نماز بھی ادا کی ہے ابھی تک اسے لینے کوئی نہیں آیا اور وہ اس انتظار میں سو گیا ہے اور ہم سب کو دیکھ رہا تھا ہر کوئی اپنی اپنی فیملی والوں کو لینے آیا لیکن اسے لینے کوئی نہیں آیا لیکن ہم لوگ نے اسے مل کے بہت زیادہ محبت دی ہے پیار دی ہے ہار بھی پینایا ہے لیکن یار لینے کوئی نہیں آیا اس بندے کو ابھی تک یہ لیٹے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے انہیں لینے ابھی تک کوئی نہیں آیا ہم نے باپ بننا ہے آپ سب نے بھی باپ بننا ہے لیکن اپنے والدین کے ساتھ اس طرح اگر آپ کریں گے نا آپ کے بچے آپ کے ساتھ ایسا کریں گے جو بھو گے وہی کٹو گے آپ کو بھی چاہیے کہ یار اپنے والدین کی بہت زیادہ رسپیکٹ کیا کریں ایسے انہوں نے چھوڑنا دیا کریں کسی کے آسرے جو ایسے چھوڑنا غلط بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارکہ دس دن یہاں بیٹھے رہے ہیں آپ مسجد کے ہو کے اب آپ گھر جا رہے ہیں گھر والے آپ کی انتظار میں ہیں بھائی ان کی راہوں میں ہم نے پھول بچھانے ہیں انشاءاللہ آؤ بچے آؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ باقی سارے گھر چلے گئے دو بچ گئے دوستو سین کچھ بہتی عجیب اور بہتی مزے کا ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے ہم لوگوں نے سوچا تھا جس دن ہم اتقاف میں سے اپنے بھائیوں کو لینے آئیں گے اس دن چاچا اللہ یار اپنے بھائی کو اٹھا کے لے جائے گا اور وزیر جو ہے عثمان کو میں پہلے کہہ رہا تھا میں اٹھاؤں گا لیکن وزیر نے کہا کہ نہیں حمزہ سائی آپ نے یہ جو ہے نہ مجھے دیں بھائی کو اٹھا رہے ہیں آپ اپنے بھائی کو اٹھا رہے ہیں میں بھائی کے لیے تیار ہوں ہاتھے رستے کے لیے آپ اٹھا لے آدھا رہا تھا نہیں نہیں وزیر کا تو مجھے یقین ہے وزیر اٹھا لے گا لیکن چاچا اللہ یار اللہ خیر کرے ہوئے واہ چاچا اللہ یار واہ خیال سے کیا بات ہے چاچا اللہ یار گر ہوگے تو نہیں تو آج چھوٹ رہے ہیں اللہ یار تھا کہ عثمان کی منصل دور ہے اللہ یار کی منصل نزدیک پہنچ گئی ہے نہیں نہیں اتارنا نہیں ہے اتارنا نہیں ہے اتارنا نہیں یہ دیکھیں ٹانگیں کہاں پہ رہی ہیں اس کی رحیم کو چاچے اللہ یار نے صحیح سے اٹھا کے ٹانگیں تو کام پہ رہی تھے لیکن مسئلہ نہیں بنا وہ گھر تک پہنچ گئے ہیں خیر سے ان کا گھر تھوڑا نزدیک تھا ہمارا گھر جو ہے کافی دور ہے تو ابھی تک وزیر نے اٹھایا ہوئے اچھا اگلی بار ہر کوئی اتقاف میں بیٹھے گا کہ اتنی عزت ملتی ہے مزا آ رہا ہے وزیر عثمان کو ڈیرے تک اٹھا کے آگے آگے ہمارا گھر یہ نزدیکی ہے ما شاء اللہ یار کیا بات ہے وزیر اپنی تم اپنی کمیٹمنٹ پہ پورے اترے ہو دیور دیکھنا لائک کرنا سسکرائب کرنا ما شاء اللہ ما شاء اللہ آج تو چمک رہے ہو بھائی انتہا خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے جب چھوٹا بھائی واپس گھر آتا ہے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے عثمان جو ہے نا عمرہ یا حج کر کے آیا ہو لیکن یہ بھی اتقاف میں دس دن بیٹھنا نا یہ بھی حج اور عمرے سے کم نہیں ہے سب گھر والے انتظار میں گھر والوں نے اسے پھر دروازے پہ کھڑا کر دی ہے ٹھیک ہے یہ غریب بہت زیادہ تھگے گھر والے اسے کھڑا کر کے کھڑے ہیں کہ کوئی سرپرائز دینا ہے ویلکم ویلکم ابھی اپنے چچو کو ملنے آئے ہو اتقاف کی مبرک دینے آئے ہو کیسے دیکھ رہا ہے چچو اتقاف شباب پیش آ گیا ہے وہ دیکھو چچو امی والوں کو مل رہا ہے سب کو ابھی آپ کے پھاشا آئے گا ابھی آلہ ہے آلہ ہے آلہ ہے وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو آلہ ہے آلہ ہے چچو آلہ ہے اظہار بھائی اور عمر آئے ہیں عثمان کے لیے آئے ہیں مبارک دنے عثمان کو کہ خیر سے اعتقاف سے واپس آگئے ہیں اب جو ہے ہم لوگ تھوڑی دیر یہاں ریسٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے جانا ہے اپنے بالشال کٹنگ کروانی ہے داری چاری سیٹ کروانی ہے بڑا محول بنانا ہے کیونکہ صبح عید ہے اور اچانک والی یہ بتا اچانک چلینے وہ بڑا مسئلہ بناتی ہے بھی کپڑے وہاں درزی کے پاس پڑے وہ اٹھانے ہیں بڑا سلسلہ ہے بڑا مسئلہ ہے آپ کے سامنے چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دھیات میں پیٹرول پمپ ہے نا تو سب سو رہے تھے یہاں پہ ہم نے اٹھایا اور اٹھو بائکس میں جو ہے نا پیٹرول وغیرہ ڈالو یہ چیک کریں عباسو بھائی سو رہے تھے عباسو بھائی سو رہے لے اچھے خاصے سو رہے لے غصے میں کرے ہیں دوستو ہم لوگ سلون پہ پہنچ گئے ہیں وزیر کو بھیج رہے ہیں کپڑے اٹھانے کے لیے اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سلون پہ ورز ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تین ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم جو ہے نا بھٹی صاحب کے پاس کھڑے ہیں بھٹی صاحب آپ بہت زیادہ سست بہت زیادہ سست بندے ہیں ایک بندے پہ تقریباً انہوں نے ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگایا ہے یہ عثمان دیکھے عثمان کو کیسے بنایا ہے اعتقاف سے جیسے نکلا ہے اس نے کہا پہلے میں اپنا ہلیا سیٹ کروں کتے حصرے ہو کیسر بھائی نے بھی اپنا کلر شلر کروایا ہے کیسر بھائی کیوں کلر کروایا ہے چمکے کھنے کا کسوی رہی دیکھ آپ کو کون چمکائے گا اپنی بیوی چمکائے گی آپ کو میں ورہ دردہ ہوں دا تم مجھے لگتا ہے آپ کی بیوی آپ کو تھاپیوں سے چمکائے گی رن مرید ہوں رن مرید ہوں رن مرید ہوں رن مرید ہوں آپ بھی رن مرید بنوگے نہیں آج ہم وزیر کی جو کٹنگ ہے نا آج فوجی بنا رہے ہیں اسے فوجی کٹنگ ہوگی اسے بڑر پہ کھڑا کریں گے فوجیوں کی طرح چا چا رہی مو تھک گیا کیا ہوگا ہے بھائی جان نیند آئی ہے یار زہری بات ہے ٹائم تو لگتا ہے نا اب وہ فارق تو نہیں کھڑا تھا ہمارے لیے آپ کا نوکر ہے واہ وزیر واہ فشل کروا رہے ہو جی ہاں واہ اس کو صحیح سی پالش کرنا ٹھیک ہے اندر سے بودھ نہ نکلے آپ ریڈی ہو رہے ہیں ابھی ٹائم کتنا ہوگی ہے بتا دیں چار ہونے مالے ہیں بھائی آج مجھے لگتا ہے نماز ہم بٹی کے ساپ پڑے گے بٹی سام اید نماز یہاں پہ ہو جائے گی جبات کروا گی بلکو بلکو بھائی رہے گا اپنے اب تو ہمیں نیند آ رہی ہے اسمان کیسے آ رہی ہے منا ہم کرے تو کرے کیا بولے تو بولے کیا ابھے دکان پر بیٹھے ہیں تو سو رہا ہے مجھے دیکھ کر ایسا فریش فریش فیل کر رہا ہے کیا لے بے آب باسکار اٹھیں 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 ہمیں بیٹھنے دے کوڑا ضرور ہے میں نے کسٹوو کر دے کسٹوو کر دے کیوں خرام کر دے دے لائچہ کری تو ویورس الحمدللہ ہماری سیٹنگ شیٹنگ ہو گئی ہے سوہ چار ہونے والے ہیں ایسے سمجھے ہو گئے ہیں تو اب ہم فارغ ہوں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اب سونا نہیں ہے جاگنا ہے موسیقی